اسلام علیکم فرنڈز آپ کا دوست یوٹیوب ان آپ کے حتمن حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہاں پر کچھ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تھی جس طرح سے یہ سیٹلائٹ والی ہے ڈش کی سائز والی اور یہاں پر ایک آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ویڈیو میں نے بنائی تھی تو یہاں پر ایک دوست نے کومنٹ کیا تھا کہ آپ اپنے ویڈیو سکرائب پر ایک ٹیٹوریل بنا کر اپلوڈ کریں جس میں آپ ویڈیو سکرائب کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ اس میں ویڈیوز ہم کیسے بنا سکتے ہیں اب ویڈیو سکرائب آپ کے پاس ہونا بھی ضروری ہے تو اس کے لئے آپ نے کرنا یوں ہے کہ جسٹ آپ نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ اس جو ہے لنک پر جا کے اپنا ویڈیو سکرائب ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کریک کس طرح سے کرنا ہے وہ طریقہ کار بھی اسی میں بتایا گیا ہے آپ کے سامنے آ جائے گی یہ آپ کی جو بیسیکلی جو سکرین ہے جس پر آپ نے اینیمیشن تیار کرنی ہے یہ وہ آ جاتی ہے آپ آف لین بھی کر سکتے ہیں آن لین بھی کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل آپ نے اس کو انسٹال کر کے اوپن نہیں کرنا جسٹ اس کا جو مطلب اس کو ریجسٹر کرنے کا میتھرڈ ہے وہ ساتھ ہی ایک ٹیکسٹ فائل موجود ہوگی جس میں لکھا ہوگا اور جہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے وہاں پر بھی لکھا موجود ہے اور سکرین شارٹ بھی وہاں پر موجود ہوں گے تو آپ نے وہ دیکھ لینا ہے اور اس کو ریجسٹر کر کے تو اس کے بعد جب آپ اوپن کریں گے تو کوئی بھی ایک ڈمی سے اکاؤنٹ بنا کے مطلب کچھ بھی لکھ دیں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جی میل یا جو بھی اپنی آئی ڈی دینی ہے وہ اوریجنل ہونے کیا ہے اوریجنل نہ بھی ہو جیسٹ آپ نے ریجسٹر کر کے کوئی بھی آئی ڈی رکھ لیں اور پاسورڈ کوئی بھی لگا دیں تو اسی سے آپ لاغ ان کر کے آئن لائن بھی اس کو ڈیوز Jefferson کر سکتے ہیں تو اب جب آپ کے پاس اوپن ہو کہ آ جاتا ہے تو میں نے تو اس کو اوفلائن کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایمیجز ہیں اور یہاں پر تیکسٹ ہے اور جن پر آپ ایمیشن ایمیشن ذی pedagogikویں دینی تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ ایمیجز ہیں جن کو میں ایسا ایمیشن یوز کر سکتا ہوں فرض کریں میں یہاں سے یہ اینیمیشن یوز کرتا ہوں تو جب میں یہاں پر اس کو لے آوں گا تو یہاں سے اس کو میں نے جس تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے اپنے حساب سے اس کو ایڈیسٹ کر کے جہاں پر بھی میں اس کو رکھوں گا اب یہ وہاں پر رکے گی نہیں تو اس کو رکنے کے لئے یہاں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک کیمرہ موجود ہے اس کیمرہ پر آپ نے جیسے ہی کلک کرنا ہے تو آپ کی یہ جو پکچر ہے یہ یہاں پر سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد جب آپ پہلی پکچر ایڈ کریں تو یہاں سے آپ نے اس کو پلے کر کے تو یہاں پر زوم ایڈ اینڈ کو ختم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جیسٹ یہاں سے سٹاپ کر لینا ہے اب آپ نے یہاں پر جو لکھنا ہے جو ایمیج کیار کرنی ہے یا جس بھی بارے میں آپ کی اینیمیشن ہے اسی ساب سے یہاں پر آپ آئیٹم سیچ کرتے جائیں اور یہاں پر ایڈ کرتے جائیں اور جو لکھنا ہے وہ ساتھ آپ یہاں سے ٹیکسٹ میں لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ہائے لکھ دیتا ہوں تو یہ رہا ہائے تو جو بھی چیز آپ ایڈ کریں گے اس کا کیمرہ سیٹ لازمی کرنا ہے جیسے میں یہاں پر ہائے لکھتا ہوں اور اب یہاں پر جب میں نے رکھ دیا تو یہاں پر اس کا کیمرہ میں سیٹ لازمی کروں گا یہاں پر یہ میری اینیمیشن تیار ہو گئی مزید یہاں پر میں کچھ بھی ایڈ کر سکتا ہوں وہ آپ اپنی حساب سے کے سامنے یہ ہے اینیمیشن کتنی دیر میں یہ پکچر تیار ہو گئی تو یہ آٹھ سیکنڈ میں ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ کم از کم یہاں پر ڈھائی سیکنڈ میں ہو جائے اور یہاں پر اس پکچر کے اور نیکسٹ آنے والی اینیمیشن کے دمیان کتنے مطلب ٹائم کا وقفہ ہونا چاہیے تو میں وقفہ نہیں چاہتا اور ٹرانزشن جو ہوگی وہ کتنی مطلب سیکنڈ میں پلے ہو تو میں چاہتا ہوں ہاف سیکنڈ میں تو یہاں سے اب میں کلک کرتا ہوں اب میں اس کو جب کمپلیٹ پلے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈھائی سیکنڈ میں یہ جو ہے انتیار ہو گئی اور یہ بیک میں وقفہ بھی نہیں ہوا اور یہ آپ کی اینیمیشن تیار جب آپ یہاں پر مزید ڈیزائننگ کر لیں گے یہ اینیمیشن کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کو یہاں سے پکڑ کر آپ نے اس طرف پھینگ دینا ہے کمپلیٹ کو اور یہاں پر نیکسٹ اینیمیشن تیار کرنی ہے جب آپ کی اینیمیشن تیار ہو جائے آپ نے اس حساب سے اپنی کوئی بھی آڈیو جو ایڈ کرنی ہے یہاں سے آپ میوزک بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ مائک کی مدد سے یہاں پر ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس میں آڈیو ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ پلے بھی ہو رہی ہوگی تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو آسانی ہوگی میں آپ کو اور مزید دکھانا چاہوں گا یہاں پر اگر میں آتا ہوں اپنے جی میل میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل ایڈ سنس کی طرف سے مجھے میل آیا ہوا ہے کنگریجولیشن آن ایکٹیویٹنگ یور ایڈ سنس اکاؤنٹ تو یہاں پر آپ کو میں ویب سائٹ دکھا دیتا ہوں یور ویب سائٹ اے توزی فلیشر ڈاٹ کام اس ناو ریڈی ٹو شو ایڈ اینڈ سٹارٹ ارن منی تو یہاں پر ویب سائٹ منیٹائز ہو چکی ہے یہ وہی ویب سائٹ ہے جس پر میں آپ کو تمام فائلز فری میں پروائیڈ کر رہا ہوں تو یہاں پر میں اس ویب سائٹ کو اپنگ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پاسورڈ نہیں دیا تو یہاں سے میں یہ چیز بھی ساتھ ہی کلیر کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی فائلز یہاں پر موجود ہیں ان ساروں کا پاسورڈ اس میں موجود ہے اب یہاں پر فرض کریں کسی بھی ویڈیو میں اگر آپ کی فائل کا لنک دینا بھول بھی جاؤں تو آپ یہاں پر آ جائیں گے اگر آپ کوئی ڈیوائس انلاک کر رہے ہیں تو یہاں پر جیسے فرض کریں آپ کی ڈیوائس ہے زیٹی ای کی جیسے کہ ایم ایف 937 کا ٹرینڈ کچھ زیادہ چل رہا ہے تو یہاں پر زیٹی ای کی وہ ڈیوائس ہے اور وہ کلاوڈ ہے بیٹی والی ڈیوائس ہمیشہ کلاوڈ ہوتی ہے اور ونگل جو ہے آپ کو پتا ہے چارجر کے مدد سے آن ہوتی ہے تو یہاں سے میں کلاوڈ پر کلک کروں گا تو یہاں پر جتنی بھی کلاوڈ کی مطلب میں نے فائلز دیو ہیں جو ساری سامنے آپ کے آ جائیں گی تو یہ ایم ایف 937 کی ہے سیکنڈ نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایم ایف 937 ہے اور یہاں پر زیٹی ای کی بھی ہے مطلب جو فائبر ہوم ہے زونگ والوں کی وہ بھی زیٹی ای میں ہی آتی ہے اور اسی طرح سے جیز ایم ایف 937 کی جو پہلے فائل آئی تھی وہ بھی یہاں پر میں نے دی ہوئی ہے اور اسی طرح سے تمام فائلز یہاں پر آپ کو مل جائیں گی جو بھی فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جیسے فرض کرے میں یہ ایم ایف 937 کو ہی اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام یہاں پر اس کا میتھڈ بھی لکھا ہے کس طرح سے آپ نے اس کو علنا کرنا ہے اور یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایموجی اور اس کے نیچے آپ کو یہاں پر ٹائم چلتا نظر آ رہا ہے ٹائم کے نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں تو فولڈر پاسورڈ یہاں پر لکھا موجود ہے بہت سارے دوست اکثر مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ری آر فائل کا یا زیپ فائل کا پاسورڈ نہیں دی رہے تو یہاں پر پاسورڈ موجود ہے آپ یہاں سے پاسورڈ دیکھ لیا کریں یہاں پر میکسیمم میری فائل کا پاسورڈ ہی پاسورڈ جو ہوتا ہے وہ پاکستان ہی ہوتا ہے بس فرق اتنا آتا ہے کچھ فائلز کا پی بڑا ہوتا ہے اور کچھ فائلز میں پی چھوٹا ہی میں یوز کرتا ہوں اور ایک دو فائلیں ہیں جن کا پاسورڈ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے تو وہ یہاں پر لکھا موجود ہوتا ہے میں نے کبھی بھی کسی فائل کا پاسورڈ چھپایا نہیں ہے تو آپ یہاں پر ڈانلوڈ کا آپشن آ چکا ہے یہاں پر جیسے میں ڈانلوڈ پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے میڈیا فائل پر لے گیا ہے اور یہاں پر یہ فائل ڈانلوڈ کرنے کا آپشن دے رہا ہے تو اس طرح سے آپ ایٹوزی فلیشر دارٹ کام سے کوئی بھی اپنی مرضی کی فائل ڈانلوڈ کر کے اپنی مرضی کی کوئی بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے مزید بھی فائل کچھ اپلوڈ کی ہیں اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ تقریباً میکسیمم چیزیں جو میں نے یوز کی ہوئی ہیں وہ ساری میں یہاں پر پروائیڈ کر رہا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں پندرہ zero چھے ٹی جو کہ آپ کے ڈش ریسیور کا سوفٹوئر ہے وہ بھی موجود ہے ابھی جس سوفٹوئر سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے ٹیکس میت کیمٹاسیا تو یہاں پر وہ بھی میں نے دیا ہوا ہے اسی طرح سے یہاں پر مزید یہ سن پلس لوڈر ہے یہ لیٹسٹ والا ہے جو تمام ریسیورز پر کام کرتا ہے اور اسی طرح سے مزید بھی آپ کو یہاں پر LCD LED TV کے سوفٹوئرز بھی ملیں گے اور امپورٹنٹ ٹول میں انہی سوفٹوئرز کو موڈیفائی کرنے کے لئے کچھ ٹولز یوز ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اور ساتھ میں یہ ویڈیو بنانے کا ٹول مطلب یہ ٹیکس میت کیمٹاسیا یہ بھی یہیں پر موجود ہے تو یہاں پر اوپر میں نے سیکشن بنائی ہوئی ہے جو بھی آپ کی ڈیوائیس ہے جو بھی آپ کا ریکوائر سوفٹوئر آپ ڈیریکٹلی اس سیکشن پر جا سکتے ہیں اور وہاں سے اپنی مرضی کا سوفٹوئر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پاسوارٹ آپ کو ساتھ ہی مل جائے گا تو امید ہے تمام ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک کرکے میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ